دوستو ایک لڑکی اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے اور بھائی کے گھر جا کر کے کچھ دن وہاں پر رکھتی ہے ایک دن اچانک وہ اپنے بھائی کے کمرے میں جا رہی تھی تب ہی بھائی اور بھاوی آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے جب وہ بہن اس بات چیت کو سنتی ہے تو حیران اور پریسان رہ جاتی ہے اور اپنی ماں کو آ کر کے اس بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے ماں تم اس بارے میں ہمیشہ دھیان نکھنا تمہارے ساتھ ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے لیکن تھوڑے دن بعد جب وہ گھٹنا اس محلہ کے ساتھ اس ماں کے ساتھ گھٹی ہے تو وہ حیران اور پریسان رہ جاتی ہے اس کا نالائک بیٹا آخرکار اس کے ساتھ کیا کرتا ہے آئیے اس کہانی میں آپ کو سلسلے بار طریقے سے سمجھاتے ہیں دوستو اتر پردیس کا ایک گاؤں پڑھتا ہے جس کا نام باندھا ہے وہاں پر ایک دمپتی رہتے تھے اور دونوں دمپتیوں کے دو بیٹی اور ایک چھوٹا بیٹا تھا دوستو وہ دونوں لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا زیبن یاپن کرتے تھے ان دونوں نے اپنی دونوں بچیوں کو پڑھایا اور دونوں بچیوں کو پڑھا کر کے ان کی سادھی کر دی اور سادھی کرنے کے بعد اب ان کے پاس کیبل اور کیبل ان کا ایک بیٹا بچا تھا جس کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے اور اس کو پڑھاتے تھے بہت اچھے سکول میں اس کی سکچا دکچا کرا رہے تھے دوستو دھیرے دھیرے وہ اپنا پیسہ جوڑتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا گاؤں میں کیسے رہے گا تو ہم اس کے لیے سہر میں کہیں جگہ کر دیں دوستو اپنے دندات خون اور پسینے کی کمائی سے پائی پائی جوڑتے ہیں اور پائی پائی جوڑ کر کے سہر میں ایک مکان لیتے ہیں اور اس مکان کو اپنے بیٹے کے لیے سرکچت کر دیتے ہیں دوستو اس کا بیٹا پڑھا تھا پڑھتے پڑھتے اس کی جوب لگ جاتی ہے اور وہ پاس کے ہی سہر میں بڑھیا سے جوب کرنے لگتا ہے اور اپنے ماتا پتا کی دیکھ بھال کرنے لگتا ہے دوستو وہ لڑکا سنسکاری تھا آگیاکاری تھا اپنی ماں کی بات مانتا تھا اچانک سے ایک دن یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکے کے پتا اچانک سے بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا وہ سارا پیسہ ان کی بیماری میں لگ جاتا ہے اور بیماری میں لگ جاتا ہے تو اب ان کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں بچاتا جس سے وہ آنگے جیونی آپن کر سکے دوستو اس کی ماں ادھر ادھر سے پیسے لے کر اپنے پتی کا علاج کراتی ہے لیکن وہ جو مکان انہوں نے لیا ہوا تھا اس مکان پر کوئی ہاتھ نہیں لگاتی ہے لیکن دوستو ایسا کرنے کے باوجود بھی اس کے جو پتی تھے وہ اس سنسار کو چھوڑ کر کے چلے گئے ان کا دیہان تھو گیا اب ماں اور بیٹے بچے تھے اور جو دو بہنیں تھیں ان کی سادھی پہلے ہی ہو چکی تھی دوستو اس کی ماں کو چنتہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا پڑھ لگ گیا اس کی جوب بھی لگ گئی اب اس کے لئے کوئی ایک بڑی آزی لڑکی مل جائے اس کی میں سادھی کر دوں یہ اپنا پاروارک جیون یہ چلائے میں چنتہ سے مکت ہو جاؤں میری جمعیداری سماپت ہو جائے دوستو اس کی ماں اس کے لئے ایک لڑکی دھونتی ہے اور اس لڑکی کو دھونڈ کر کے اس سے سادھی کرا دیتی ہے جو بہو آئی تھی وہ بھی بہت اچھی تھی اپنی ماتا کا خیال لگتی تھی اور وہ جو کہتی تھی ان کی بات کو مانتی تھی لیکن دوستو ان دونوں کے اندر کیا چل رہا تھا اس بات کی کسی کو بنک نہیں تھی وہ سامنے بہت اچھا آچنل کرتے تھے اپنی ماں کے سامنے لیکن پیڑ پیچھے وہ بہو اور لڑکا مل کر کہ کچھ اور کھیل کھیلنا چاہتے تھے دوستو دھیرے دھیرے ان کو ایک بیٹا ہو جاتا ہے اور بیٹے کی بھی سکچہ دکچہ شروع ہو جاتی ہے بیٹے کا بھی ایڈبیسن کرا دیا جاتا ہے اور بیٹا بھی سکول میں پڑھنے لگتا ہے دوستو ایک دن بیٹا آتا ہے اور بیٹا آ کر کے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے ایک نیا کام شروع کرنا ہے میں اپنا بیجنس شروع کرنا چاہتا ہوں اور میں جو یہ نوکری ایسے تنگ آ چکا ہوں تو ماں تمہیں کام کرو اس مکان پر مجھے لون لینا ہے اور لون مجھے تبھی ملے گا جب کوئی پروپرٹی میرے نام سے ہوگی میں تمہارا اکلوتا لڑکا ہوں تم مجھے آج نہیں دوگی تو کل دے دوگی کبھی نہ کبھی تو یہ جو پروپرٹی ہے تم مجھے ہی دوگی تو کیوں نہ آج ہی تم مجھے اسے دے دو اور میں اس پر لون کرا لوں اور لون کرانے کے بعد جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں کر ساکھ اس کی ماں بڑا خوص ہوتی ہے کہ بیٹا تم اپنا کام کرنا چاہتا ہے تو میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہارا اس میں مدد نہیں کروں گی تو آخر کار کون کرے گا دوستو اس کی ماں اپنے بیٹے کے نام اس پروپرٹی کو کر دیتی ہے اور بیٹا اس کے بعد خوص ہو جاتا ہے دوستو ایک دن وہ بیٹا کچھ لوگوں کو لے کر کے آتا ہے اپنے گھر اور وہ جو لوگ تھے اب اس مکان کو بڑے گوھر سے دیکھ رہے تھے اس کی جانچ پڑھتال کر رہے تھے چاروں طرف گھوم رہے تھے اس کی ماں سمجھ گئی کہ آخر کار یہ ماظرہ کیا ہے کیونکہ اس کی بیٹی نے اپنی ماں کو پہلے ہی الائٹ کر دیا تھا کہ ماں یہ گھٹنا تیرے ساتھ کبھی بھی ہو سکتی ہے اس لئے تم سعودھان اور سترک رہنا لیکن ماں نے اپنے پتر کے پریم کے بسی بھوت ہو کر کے اس بات کو اندیکھا کر دیا اس بات کو نہیں مانا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے دوستو اس کی ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا میرے گھر کو بیچنا چاہتا ہے جسے میں نے پائی پائی جوڑ کر کے بڑی محنت سے کمایا ہے اندر کمرے میں جاتی ہے اور کمرے میں جا کر کر رونے لگتی ہے اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد ماں باہر نکلتی ہے اور اپنے آسوں کو پہنچتی ہے اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ لوگ کون تھے اور آخرکار کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ماں میں نے اس مکان کو بیچ دیا ہے میری جوب لگ گئی ہے اور میں بیدیس میں جا کر کے رہنا چاہتا ہوں اور بیدیس میں جانے کے بعد میں کبھی بھارت میں باپس نہیں آؤں گا ماں تو بھی میرے ساتھ چلے گی لیکن ابھی کچھ کاغذی کاروائی ادھوری رہنے کے کاران تیرا کام ابھی نہیں ہو پائے گا تو جب تک تو یہاں پر دیدی کے ہاں رہ لے جا کر کے وہ میں جلدی ہی آؤں گا اور تجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلا جاؤں گا اور میرے جاننے کے بعد یہ پروپرٹی یہاں پر پڑی رہے گی تو پروپرٹی جب لا بارس پڑی رہے گی تو ماں اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا اس لئے میں نے اس پروپرٹی کو بینچ کر کے بدیس میں بسنے کا من بنا لیا ہے دوستو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن میں اس مکان کو نہیں بیج سکتی اگر تُو نے اس مکان کو بینچ دیا ہے تو کوئی بات نہیں بیٹا کہتا کہ ماں میں نے اس مکان کو بینچ دیا اس کا سودا ہو گیا ہے اور دو دن کی مولت ہے مجھے دو دن میں یہ مکان کھالی کرنا ہے اور مجھے ہر حال میں اس مکان کو چھوڑنا ہے اگر میں نہیں چھوڑوں گا تو میری بات خراب ہوگی اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا اگر تمہیں بدیس جانا ہے تو تم اکیلے جا سکتے ہو تم نے مکان بینچ دیا کوئی بات نہیں مجھے تم سے اس کی کوئی سکایت نہیں ہے کیونکہ تم میرے مرنے کے بعد مکان بینچ دیس سے اچھا تم نے میرے جیتے جی بینچ دیا اچھی بات ہے لیکن تم اپنے بیٹے اور بہو کو یہیں پر چھوڑ جاؤ کسی کرائے کے مکان میں ہم لوگوں کو رکھ دو تم چلے جاؤ بدیس وہاں پر جا کر کے پیسے کماؤ جب میرے کاغج کمپلیٹ ہو جائے تو آنا ہم سب لوگوں کو ساتھ لیے چلنا اس کی بہو آتی ہے کہتی ہے ماں جی یہ اکیلے جائیں گے بدیس میرا جانا بہت ضروری ہے اگر میں نہیں جاؤں گی تو ان کی دیکھ بھال ان کو کھانا پینا کون دے گا تو اس کی ماں کہتی بیٹا کچھ دن کی ہی تو بات ہے جب میرے کاغج کمپلیٹ ہو جائے گے مجھے بھی ساتھ لیے چلنا تو اتنے دن تو یہ جھے نہیں سکتا ہے دوستو اس کا بیٹا بڑا حیران اور پریسان تھا کہ جو ماں کبھی بھی اس سے کوئی سوال نہیں کرتی تھی آج وہ سوال پر سوال کیے جا رہی ہے اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں تو میری بات مان اس کی ماں کہتی ہے بیٹا جس طریقے سے تم نے میرے ساتھ دھوکہ دڑی کی ہے یہ قانونن جرم ہے تم نے مجھے بنا بتائے میری سمپتی کو مجھ سے میرے نام کروا کر کے اور مجھے بنا بتائے اس کو بینچ کر کے اور مجھے یہاں پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو قانون کی نجر میں یہ جرم ہے دھوکہ دڑی ہے اگر میں کسی بکیل کو بلا کر کہ یہ بات بتاؤں گی تو تم بہت بڑی دکت میں آ سکتے ہو اس لئے میری بات کو مانو اس کا بیٹا بہت حیران اور پریسان ہو جاتا ہے کہ آخرکار اس ماں کو ان سب بارے میں کس نے بتایا لیکن دوستو اس کی ماں کو اس سب بارے میں اس کی بہن نے بتایا تھا لیکن اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے کبھی بھی اس بات کا جکر نہیں کیا کہ تیری بہن نے مجھے یہ سب بتایا کیونکہ اگر وہ ایسا بتا دیتی تو بھائی اور بہن میں بیواد ہو جاتا جو کہ ٹھیک نہیں رہتا دوستو اس کا بیٹا جب ماں جد کر لیتی ہے تو بیٹا سمجھتا ہے کہ اگر وہ زیادہ جوڑ جستی کرے گا تو کانونی پچڑے میں فس سکتا اس کی ماں اگر کہہ سکتی ہے تو اس کی ماں کر بھی سکتی ہے اور اگر اس نے کر دیا تو مجھے پھالتوں میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہتا ہے ٹھیک ہے دوستو مضبوری میں وہ قرائے پر ایک فلیٹ لیتا ہے اور قرائے پر فلیٹ لے کر کہ اپنی ماں اور اپنی پتنی کو وہاں پر رکھتا ہے اور بدیز چلا جاتا ہے اور بدیز جا کر کے پیسے کماتا ہے اور پیسے کماتا ہے وہ بھارت آ کر کے اپنے ماں کے کاغذات بنبا کر اپنی ماں کو اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے اس کے بعد دوستو وہ کبھی کبھی بھارت آتا ہے اپنی بہن سے ملنے اور اپنی بہن سے بڑے ہنسی خشی ملتا ہے اگر اس کی ماں اس بارے میں اس کو بتا دیتی کہ یہ سب تیری بہن نے بتایا ہے تو آج ان کے رسطوں میں خٹاس پیدا ہو جاتی دوستو آج سب لوگ ہسی خوشید ہیں ان کا بیٹا بھی بڑا ہو رہا ہے اس کی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ میں ہے دوستو تو آج کل کے جو بجرگ ہیں یا جو بھی بیٹے ہیں آج کل ایسا کرنے سے بلکل بھی نہیں چوٹتے ہیں تو ہماری اس کہانی کو سنانے کا ادیس یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو غلط ثابت کروں کسی کا دل دکھاؤں کسی کی بھابناؤں کو اٹھیس پہنچاؤں ہمارا کیبل اور کیبل اس کہانی کو سنانے کا ادیس یہ تھا کہ جاگروپتہ ہی بجاؤ ہے میرا کام ہے آپ کو جاگروپ اور ستر کرنا کیونکہ یہ جو کہانیاں میں آپ کو سناتا ہوں یہ ست گھٹنا پر آدھارے تھے اور یہ گھٹنائے پہلے گھٹ چکی ہیں انہی کے آدھار پر یہ کہانی میں نے آپ کو سنائی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی دائے ہمیں ضرور دے دل کی گھرائیوں سے آپ کا بہت بہت دنبات نماز